والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا وید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات اسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا اذرا او نذرا انما دوادون لواقع فاید النجوم تمست وید السماء فرجت وید الجبال نصفت وید الرسل اقتت لأی یوم اجلت لیوم الفصل وما ادراك ما یوم الفصل ویل یوم اید للمكذبین قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالی ادا من نفع بولومه وولومكم فی الدارین آمین اذا انقال قال المخاری رحمه اللہ تعالی حدثنا احمد حدثنا عمر بن حبس بن غیاس قال حدثا احمش قال حدثا ایبراهیم من الاسور رحمد الله ورحمد رسول رضی الله تعال عنه قال بينما نحن رسول ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غار بمناء اذ نذدت عليه والمرسلات فانه لیدروها وانی لأدلقاها من فیه وَإِنَّ فَاهُ لَرَتَبٌ بِهَا إِذْ رَسَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوها فَبْدَدَرْنَاهَا فَذَابَتْ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقیت شركم وقبا وقیت شرها وَأَخَرَجَهُ مُسْلِمْ عَيْذًا مِنْ تَحِيكِ الْأَعْمَشِ ابو فصر رحمت اللہ علیہ فرماته امام بخاری رحمت اللہ علیہ السلط کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے وہ فرمادی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے منا کے اسی لئے میں نے عرض کیا تھا کہ جو صورتیں بھی سرکار دو جہاں پر حجرت سے پہلے اُتری ہیں وہ سب مکیہ ہیں اور جو حجرت سے بعد اُتری ہیں وہ سب مدنیا ہیں تو یہ صورت مبارک جو ہے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم مناب ایک غار میں بیٹھے تھے کہ یہ صورت نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو تلاوت سرما رہے تھے اور میں حضور پاک کے دہن مبارک سے آپ کی دبان مبارک سے بڑا حراست اس کو حفظ کر رہا تھا یعنی درمیان میں اور کوئی واسطہ تھا حضور تلاوت سرما رہے ہیں اور میں اس کو لے رہا ہوں اسی اثناء میں فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے کہ ایک سامپ نکل آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افتلو آئے سامپ کو مارو صحابہ فرماتی ہیں کہ ہم اٹھے سامپ کو مارنے کے لیے اتنی دیر میں وہ سامپ بھاگ گئے انہوں نے فرمائے چلو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ان کے شر سے بچا لیا اور اس کو بھی تمہارے شر سے بچا لیا وہ مرنے سے بچ گیا تو یہ واقعہ اتنا ان کو یاد ہے کہ جب سورت مرسلات اتری تھی تو یہ واقعہ ابھی پیش آیا ہے وَقَالَ الْإِمَامُ عَحْمَدُ حَدَّثْنَا صُفِيَانِ ابْنُ عَيْنَتَا عَنِ الزُّهْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ عَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ عَمْبِحِ عَنَّهَا سَمِعَتْ نَبِيَّ صَلَّذِكَ وَفِي الْمَغْرِبِ بِالْمُسْلَاةِ عُرْفًا حضرت ابن عباد علی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ سے روایت فرماتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت مبارک جو ہے نماز مغرب کے اندر تلافت فرما رہے تھے اور اس روایت میں حضرت ابن عباد سے روایت فرماتی ہیں کہ ام الفضل جو ہیں انہوں نے سنائی آیت وَالْمُرْسَلَاةِ عُرْفًا فَقَالَتْ يَا بُنِيَا اِنَّهَا دَعْتْ عَلْمَا سَمِعْتْ مَنْ نَسُورِ اللَّهِ اَقْرَاوْا بِالْمَغْرِبِ اَنَّهَا جَاؤُ فِي صَحِحْهِ اَنِمِن تَرِيكِ مَالِكِن بِهِ تو انہیں فرمایا اے بیٹے تم نے سورت المرسلات کا ذکر کر کے مجھے وہ بات یاد دلاتی کہ میں نے سب سے آخری سورت جو حضور سے سنی ہے وہ سورت مرسلات 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 اور اس کو مغرب کی نباز کے اندر تلاوت فرما رہے تھے اور اس روایت کو سہی ہے یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ دونوں نے روایت فرمایا ہے قال ابن نبی آدم ادران آبی قال ادران زکریہ ابن سال المرودی قال احدثن آلی ابن الحصر بن شقیق قال اخبرن الحسین ابن واکد قال احدثن احمش النبی صالعا ابی حریف ریاللہ تعالی والمرسلات قرفا قال الملائقہ ابن سلامت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس سنت سے حضرت ابی حریف رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ والمرسلات عرفن سے مراد اللہ کے فرشتی ہیں الملائقہ ایک روایت یہ دی ہے کہ حضرت ابی صالع فرماتی ہیں کہ مرسلات سے مراد اللہ کے رسول ہیں جو اللہ تعالی نے بھیجے وَفِيْ رِوَایتٍ عَنْهُ أَنَّهَا الْمَلَائِكَةِ اور ایک روایت ان سے یہ دی ہے کہ اس سے مراد جویں اللہ کے فرشتی ہیں وَحَاقَدَا قَالَ ابو صالح بالآصفات والناشرات والفارقات والملقیات انہا الملائقہ اور حضرت ابو صالح فرماتی ہیں کہ آصفات ناشرات فارقات ملقیات یہ سب سے مراد جویں فرشتی ہیں وَقَالَصَوْرِيَنْ صَوْرِيَنْ وَحَوَائِجُ اللَّهِ لِمْ فَيْدَا فَرْمَئِئًا وَقَدَا قَالَ الْآصِبَاتِ أَصْبًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا انہا الْرِيحِ اس سے مراد جوائب وَحَوَائِ وَقَدَا قَالَ ابباظُمْ جَاهُوا كِتَابُ الصَّالِبِ لِبَاذْ أَنُمْ وَتَوَقَّبَ ابن جلیر بھی المرسلات عرفا هل هي الملائكة اذا ارسلت بالعرف ابن جلیر رحمت اللہ علی توقف فرماتی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے وہ فرماتی ہے اس سے مراد یعنی ملائکہ عرفن کا معنی ہے جیسے گوڑے کی گردن پر بال ہوتی ہے برابر یعنی اسی طرح بار بار متتابع فرشتوں کا اترنا جو ہے اس نے مراد بور صلات عرفن نے اوہی الریاہ اذا حبت شیئن وشیئن یا ابن جلیر فرماتی ہے کہ یا اس سے مراد دعوائے ہیں جو بار بار چلتی ہیں وَقَدَعَ بِأَنَّ الْعَاصِفَاتَ أَصْبًا الْرِيَاحَ ابن جلیر رحمت اللہ علی فرماتی ہے کہ آصفاتِ اسفن سے مراد تو ہوا ہے یہ تو بالکل پکی بات ہے کَمَا قَالُوا الْمَسُودِ مَنْ تَعْبَاهُ وَمِمَّنْ كَالَ ذَلِكَ فِي الْعَاصِفَاتِ حضرتِ علی ابن عبی طالب وَالْصُدَئِ حضرتِ علی ابن عبی طالب وَالصُدَئِ بھی یہی فرماتی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ ہوائے ہیں وَتَوَقَّفَ بِالنَّاشِرَاتِ نَشِرًا کہ اس سے کیا مراد ہے حَلْ هِيَ الْمَلَائِكَةُ وَبِالْوِي حُکَمَاتَ قَدَّمْ یا اس سے مراد فرشتی ہیں یا اس سے مراد بھی ہوائے ہیں وَأَنْ أَبِي صَالِهِمْ أَنَّ النَّاشِرَاتِ نَشِرًا هِيَ الْمَتَغْرُ وہ فرماتی ہے ناشراتِ نَشِرًا سے مراد جو ہے وہ بارشی ہیں والأظہر ظاہر ربایت ہی ہے کہ اَنَّ الْمُرْسِلَاتَ هِيَ الْرْيَاحَ کہ مرسلات سے مراد حوائے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمائے وَأَرْسَلْنَا الْرْيَاحَ لَوَاكِهَا وَقَالَ تَعْلَى وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الْرْيَاحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ تو وہاں بھی مراد حوائے ہیں محاورات میں کہتے ہیں کہ ہم آجب چلے آباز کے ساتھ اس کو کہتے ہیں وَقَدَا النَّاشِرَاتِ اس سے مراد ہی الْرْيَاحُ الَّذِي تَنْجِرُ السَّحَابَ فِي آفَاكِ السَّمَاءَ كَمَا يَشَاعُ الْرَبْءُ عَلَّ وَجَلْ ان نے فرمایا کہ ناشرات سے مراد وہ ہوائے ہیں جو بادنوں کو آسمانوں کے اندر چلاتی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں وہ ادھر ان کو لے کے جاتی ہیں فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِعَاتِ فِكْرًا اُغْرًا اَوْ نُظْرًا ان نے کہا اس سے مراد ملائکہ ہے آبِرْمَسْهُوْدِ الْبَادِ مُسْرُقُ عُجَاءَ وَكَتَالَ وَرْغَبِيْا وَنَذِرُ السَّدْعِ وَالْسَّورِ وَلَا خِلَا فَهَا هُنَا فَإِنَّا تَنْظُرُ بِعَمْ اِذْلَى الْرُسْلِ تَفْرُقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَادِلُ افسر درماتی ہے اس میں کوئی شک نہیں تھی اللہ کے فریشے اللہ کے حکم سے رسولوں پر اُترتے ہیں حق و بادر کے اندر فرق کرتے ہیں بَلْهُدَا بَلْغَيْهِ دَائِتَ الْجُمْرَاهِي مِنْ فَرْقِ کرتے ہیں وَالْحَلَالَ وَالْحَرَامِ حَلَالُ وَالَحَرَامِ مِنْ فَرْقَتَي ہیں مَتَنْ قَائِلَ الرُّسْلِ بَاہِيًا اور رسولوں کے بعد باہی نے کیا تھی اِعْزَارٌ اِلَى الْخَلْقِ وَإِنزَارٌ لَهُمْ کہ مغلوب کے لیے عذر بھی ہوتا ہے اور ان کے لیے درابہ بھی ہوتا ہے اِنزَارٌ لَهُمْ مِقَابَ اللَّهِ اِنْخَالَفُوهُ اَمْرًا تو الحمدللہ جیسے ہم نے خلاصہ درس میں یہ عرض کر دیا تھا کہ پانچ جیسوں کی اللہ نے قسم پھائی اب ان پانچ جیسوں سے مراد کیا ہے یاد رکھیں اس کے اندر جو ہے وہ اختلاء بعض علماء تو یہ فرماتی ہیں یعنی صحابہ میں سے تابعین میں سے کہ ان سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں یہ ساری پانچ کی پانچ جو صفات ہیں فرشتوں کی اور بعض صحابہ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت علی ابن ابی طالب ہے وہ فرماتے ہیں اس سے مراد حبائی اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے مراد جو ہے یہ ساری بارش کی صفتیں اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے مراد جو ہے اللہ کے رسولوں کی صفات تو اثر یاد رکھو کہ بھئی اختلاف کیوں پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کا معنی حضور پاک تو معین فرما دے بات ختم ہوئی اس کے بعد تو کوئی اختلاف ہوئی نہیں سکتا کہ صحابی نے اگر حضور سے پوچھا اور انہیں فرمایا کہ اس سمانہ یہ ہے تو اس میں بلکوئی اختلاف نہیں ہو وہ تو نس ہو گئی کہ یا اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کے مطابق کسی دوسری آیت میں اس کی تفسیر بھی انکھرما دیں یعنی ایک جگہ اجمال ہے اس کی تفسیر آگئی تو اس میں بھی پھر کوئی اختلاف نہیں ہوتا کہ نس ہو گئی اللہ کے قرآن سے بات ثابت ہو اور اگر ایسی بات نہ ہو تو پھر کیونکہ صحابہ بھی مجتہرین کے مقام پہ ہیں پھر وہ اپن اجتحاد سے ماننے کو سمجھتے اور بعض مفسرین جو ہے علماء متاخرین وہ فرماتے ہیں جس بات کو اللہ قرآن میں مطلق چھوڑ دیں تم بھی بات دیں اب ہموہ حکمہ اب آمہ اللہ اللہ نے اس کی وجہ حکم کی تو اس کا حضرت بھی اللہ جانتے ہیں کہ بندوں میں اس کی کوئی ضرورت نہیں اگر ضرورت ہو تو اللہ بھیان فرما دیتے ہیں اب دیکھیں لیں کہ لیل اندر قدر ہے اللہ نے مبام رکھ دی کہ ایک مہینے میں رات ہے اب اتنا بدوا دیا گیا کہ بھئی زیادہ توقع جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں پھر آخر نے یہ بھی بھرما دیا ابھی اس کو تاک راتوں میں تلاش کریں یعنی اکیس میں تئیس میں پچیس میں ستائیس میں انتیس میں کہ ان میں زیادہ امکان لیکن مہین نہیں ہے تو اس مہین نہ کرنے میں حکمتیں ہیں کہ اگر رات مہین ہو جاتی تو ساری مخلوق جیسے اسی رات عبادت کرتی باقیاتے ہی نہ موبحہ پر رکھنے میں یہ فیدہ ہے کہ ہم سارا رمضان محنت کریں اور آخری دس دن جب آ جائیں تو محنت اور زیادہ کر دیں اور جب اس میں اکیس تئیس پچیس تائیس کی راتیں آجائیں تو اور زیادہ رات وہ جاگنا اور نماز اور تلاوت اور قرآن اور ذکر اور تصمیع اور تعمیر اس میں زیادہ تانگے اللہ کی مخلوق اللہ کی یاد میں لگی ہے اس لیے اللہ نے اس کو چھپا دیا اسی طرح دیکھیں کہ صورت القعب میں کتنا مفصل واقع آیا ہے اصحاب قعب کا لیکن اللہ نے ایک تو یہ بھی نیم نام لیا کہ وہ قعب وہ غال جو ہے وہ ہے کہاں قرآن نے مطلق کہل راول فتیت الالقعب بس بھئی وہ غار کس بہاڑ میں ہے کوئی اچھا از اول فتیت نوجوانوں کی ایک جماعت وہ نوجوان کون تھے کتنے تھے نام کیا 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 تھا بلد نے بھی آخر میں بروا دیا کہ سبعات اب دیکھیں اللہ کے نبی پہ جو پہلا پہلا قرآن اترا ہے وہ غار حرا میں ہے لیکن قرآن نے تو غار حرا نبالم یاد غار کا نام نہیں نہیں اسی طرح حجرت کی رات میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار میں آئے قرآن میں غار کا رض کہا ادھ سانی ادھ نیم ادھ ہما بالغار وہ غار کہا اس گھر یہ تو فتمان دیا کہ غار میں تھے لیکن کون اسی غار اب ہمیں احادیث سے یہ مل گیا کہ اب غار حرا میں تھے اور غار حرا جو ہے جب النور میں ہے تو حدیث سے دائی ہو گئی قرآن نے معین نہیں کی جن ادھ حضور جب غار میں تشریف لے گئے تو وہ غار کون سی تھی حدیث میں آ گیا صحابہ نے برما دیا کہ اس سے مراد غار سور ہے اور یہ مزہ میں بھی آ گئی کہ جب قرآن اترا ہے تو آپ اعلا مکہ میں تھے جب آپ نے ہجرد کی ہے تو آپ اس مکہ میں تھے لیکن قرآن نے نام نہیں بھی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبل اہد سے محبت تھی قرآن میں نام نہیں حدیث میں ہے کہ حضور جب دیکھتے تو فرماتے کہ لیکن اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کی اللہ نے قرآن میں پہاڑوں میں سے ذکر کیا ہے تو صرف تور سینین کا کی اللہ نے فرمیا وَدِّين وَضَّئِتُونَ وَتُورِ سِینِينَ وَحَاذَلْ بَلَدَ الْأَبِينَ تور سینین سے مراد وہ تور سینہ پہاڑ ہے جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھو رہا ہے واہ بھی تور سینین تو اس لیے اولا ما فرماتے ہیں کہ ایک اصول یاد رکھو کہ جن چیزوں کو اللہ نے مبہم رکھا ہے بس ان کو مبہم رہنے تو اسی میں حکمت ہے باقی اقوام ہیں ہمارے آنکھوں پہ حضرت عبداللہ صدق کا قول ہے حضرت عباس کا قول ہے بلکل آنکھوں پہ لیکن اللہ نے قرآن میں تعین نہیں کی اور یہ اصطلاح بنی ہوتا بلکہ یہ اجتہاد ہوتا ہے اور چونکہ ملصرات کا مانا ملائقہ بھی صفات ہو سکتی ہے ہواوں کی صفت بھی ہو سکتی ہے لیکن یاد رکھیں سیادہ راجع قول یہ ہے کہ یہ ہواوں کی صفت ہے اور صرف ایک جو ہے اس سے مراد فرشتے ہیں فَالْمُلْكِ آتے ذکر اللہ کا ذکر لاغت پہنچانے مالے وہ فرش باقی جو چاروں صفت ہیں وہ کیوں اس کی وجہ قرآن سے تعیید ہو رہی ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ وَأَرْسَلْنَ الرِّيَاحَ لَوَا كِهَا تو تعیید کیونکہ ہو رہی ہے تفسیر فرش بس یہ لاجئے اب جناب یاد رکھیں کہ یہ دو قسم تھی نا وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا وَالْنَّاسِفَاتِ أَصْبًا وَالْنَّاسِرَاتِ نَشْرًا وَالْفَالِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِ يَعْدِ ذِكَلًا عُذْرًا او نُذْرًا یہ قسم جواب قسم کیا ہے اِنَّمَا تُوَادُونَ الْحَاقِعَ کہ جو اللہ نے وعدہ فرمائے رکھیا مدکہ وہ ہر حال میں ہونے والی ہے اس لئے مفضل قسم اعضاء وَالْمَقْسَمْ وَالَيَ یہی وہ بات جس پہ قسم کھائے گئی بِحَادِ غیرِ اَقْسَام اَمَا بُعْتُمِّ مِنْ قِيَامِ سَعْتِ وَالنَّفْخِ فِي سُورِ وَبَعْسِ نَجْسَاد وَجَمَعَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِ نَبِي سَعِيدٍ وَاعِدٍ مُجَازَادَ اَكُلُّ وَالْمُ اَمْلِينَ خَيْرٍ وَخَيْرٍ وَخَيْرٍ وَشَرٍ اِنَّ آَذَا كُلُّهُ لَوَاكِعُنْ لَكَائِنٌ لَا مَحَالَتَ اب مفسد فرماتا ہے کہ جو وعدہ کیا گیا کہ قیامت قائم ہوگی سور پھونکا جائے گا اور ترقبروں سے تمہیں اٹھایا جائے گا اولین آخرین کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا اور ہر آمل کو اس کے عمل کا بدلہ اور جزا دی جائے گی ان خیراً بخیر اگر اچھا ہوگا تو بدلہ بھی اچھا ہوگا اگر عمل بھی رہا ہوگا تو بدلہ بھی اسی طرح کا ہوگا اِنَّ آذَا كُلُّهُ لَوَاكِعُنْ یہ سب کچھ ہوگا لَكَائِنٌ لَا مَحَالَتَ اس کے قائم ہونے میں کوئی شک و شبو نہیں ہے تو قیامت برحق ہے نفق فی سور جو ہے وہ برحق ہے میدان جو ہے وہ برحق ہے جزائے آمال جو ہے وہ برحق ہے اب اللہ آگے علامات بھی آنا فَإِذَا النُّجُومُ تُمِسَتْ زَعْبَزَوْا تُمِسَتْ کا مانا کہ بے نور ہو گئے جیسے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا النُّجُومُ قَدَرَتْ اور ایک جگہ فرماتے ہیں فَإِذَا الْكَوَاكِبُ مَنْتَسَرَتْ جب تارے جھڑ گئے اول بے نور ہو جائیں گے اس کے بعد پر جھڑ جائیں گے وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ اِنْ فَتَرَتْ وَنْشَكَّتْ وَتَدَلَّتْ أَرْجَاؤُهَا وَوَحَتْ أَطْرَافُهَا مَنْ آسْمَانُ پھڑ جائیں گے آسْمَانُ کھل جائیں گے آسْمَانُ بِلْكُلْ ضعیب کنارے ہو جائیں گے اور آسمان بھی گر جائیں گے اور دردہ ہو جائیں گے وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِبَتْ پہاڑ ہو اُڑ جائیں گے يَنِزَهَبَ بِعْفَلَا يَبْقَالَهَا اَيْنٌ وَلَا أَسَدْ یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو نا نظر ہی نہیں ہے یہ کہاں گئے جیسے قرآن کیا تھا يَسْأَلُونَكَانِ الْجِبَال فَقُلْ يَنْسِقْ وَالَبِّينَ اسْفَا وَيَوْمَ تُسِیرُ الْجِبَالُ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِضَةً وَحَشَلْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحْدَا اللہ علیہ وسلم جب ہم پہاڑوں وہ چدا دیں گے اُڑا دیں گے زمین سپیر ضائع ہو جائے گی اور سب کو ہم کھڑا کریں گے کسی کو نہیں چھوڑیں گے فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَدَعَلَى وَإِذَا الرَّسُلُ اُکْتَط قال اللہ فی امباس ایجمیعت حضرت ابن امباس فرماتے ہیں اُکِتَط کا معنى جب سارے اللہ کے رسول جو ہے اللہ ان کو بھی جمع فرمائیں گے جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائیں گے یعنی ان کو جلد جلد حادر کیا جائے گا وقال سوری مسر راہی من اکتت اوئدت ان کو درائیا جائے گا یا بادے پہ پہنچایا جائے گا وقال نوے جلد کہتا وَأَشْرَ قَتِ الْأَرْضُ بِنُونِ رَبِّهَا وَغُضِيَ الْخِتَابُ وَجِيَّ بِالنَّبِئِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اس کے بعد اللہ فرماتی ہے اَيِّي يَوْمٍ اُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَسْلِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَسْلِ وَاِلُن يَوْمَ اِذِلِّ لِلْمُكَلِّبِينَ یہ کون سا دن ہوگا جس میں سارے اللہ کے رسول کٹھے ہوں گے اور یہ امرات تعدقم اُسْلَا اس کے بعد قیامت قائم ہو گئی فَلْآدَا سَوَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ بَعْدِهِ نُسْرَ اللہ کا بعد کبھی خیل آف نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ زِيْدٌ ذُنْتِقَامُ اللہ بدل لینے والے ہیں غالب ہیں يَوْمَ دُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَدُوا لِلَّهِ الْبَاهِدِ الْكَهَالِ وَهُوَ يَوْمُ الْفَصْلِ كَمَا قَرَضَ عَلَى لِيَوْمِ الْفَصْلِ سُمَّ قَرَضَ مُعَزَّمًا لِشَانِهِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَيْرٍ لِلْمُكَلِّبِينَ اَيْ وَيْلٌ لَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ غَدًا اُن کے لئے حلاکت ہی حلاکت ہوگی وَقَدْ قَدْدَمْنَا بِالْعَدِيثِ النَّبْعِدِ وَعَدٍ بِي جِحَنَّم ایک کہتا ہے روایت کے اندر آتا ہے کہ رہل جو ہے جہنم کی وادی کا نام ہے لیکن روایت سنت اس کی درست نہیں ہے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اس دن اللہ دبارک و تعالی سب کو جمع کریں گے اور دماغ مخلوق جو ہے اللہ دبارک و تعالی کی درگاہ میں حاضر ہوگی اور اس کے بعد پھر ان کا حساب اور یاد رکھیں ہیں ایک بات ہمیشہ کے لئے ایک تو مسئلہ موٹا یاد رکھیں کہ قیامت برحق قیامت سے پہلے عالمِ مردخِ اندر قبر میں جانا اور عذابِ قبر ہونا یہ بھی حق اللہ بار پناہتا فرمی یعنی عذابِ قبر کا منکر جو ہے وہ بھی گمراہ ہے جب عذاب ہے تو نعیم بھی ہے اسی لئے حضور نے فرمایا تھا سیدہ فاطم الدزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی تم نے جو کچھ بھی مانگنا ہو دنیا میں مانگنا سلیمِ مالی ماشیتی جو چاہو مانگنا چاہتی ہو مانگنا لیکن مرنے کے بعد جو ہے پھر اما اَلْرَوْزَةٌ مِنْ رِيَادِ الْجِنَّةِ اَوْ حُبْرَةٌ مِنْ حُبْرِ النِّیرَانِ یا قبر جنت کا باغ ہوگی یا پھر جہنم کا گڑا ہوگی وہاں آمال پوشی ہے مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھنا دو دفعہ سور پھونکا جائے گا ایک دفعہ سور پھونکیں گے تو سارا آدم کھنا ہوگی دوسرے دفعہ سور پھونکیں گے تو سارا آدم دوبارہ کھڑا ہوگی اور اسی طرح پھر میدانِ محشر میں اللہ ساری مخلوق کو جمع کرے میدانِ محشر جو ہے وہ ارضِ شام ہوگی لیکن یہ زمین نہیں ہوگی زمین بدل لی جائے گی یومتو بدلو الارض غیر اللہ اور یہ بھی حضور نے فرما دیا کہ وہ زمین ایسی ہوگی نقیتاً بیضاً بلکل سفید اور وہ ایسی زمین ہوگی جس پہ کبھی کسی نے گناہ کیا ہی نہیں ہوگا نا وہ تو نہیں زمین ہے اور اسی طرح پھر اللہ کی شان کو جیسے زبا ہے اللہ تشریف بلائیں گے اسی طرح نامِ عمال تقسیم ہوں گے ایمان والوں کو دائنِ ہاتھ میں ملیں گے کابروں کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے اسی طرح میدان ہوگی جس میں ہمارے عمال تولے جائیں گے اب عمال تو ہیں نہیں معنی یہ ہے کہ وہ نامِ عمال تولے جائیں گے کیونکہ حدیثِ بطاقہ اسی پہ درارت کرتی ہے کہ ایک آدمی کا شکلہ دوں گے ایک طرف اتنا نقاقت ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا معنی یہ ہے کہ وہ عمال نہیں بلکہ وہ سیجلات بدل ہیں اور جن کی تولے بھاری ہو گئیں عمالِ صالحہ کی جنت میں گئے جن کی تولے کم ہو گئیں وہ گھاٹے میں پڑ گئے اسی طرح یاد رکھ رہے ہیں کہ کافر کے لئے متفق علی نصن جہنم ہے اس کے لئے وہ اور کوئی رستہ ہی نہیں مومنین کے لئے جنت ہے لیکن جو مومن گناہگار ہوں گے اللہ چاہیں گے تو معاف کر اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی چاہیں گے تو ان کو عذاب ہوگا ان کے گناہوں کے مطابق عذاب دیا جائے گا لیکن اس کے بعد پھر ان کو بھی شفاعت کے ذریعے جہنم سے نکالا جائے گا اور یہ بھی عقیدہ رکھے انبیاء بھی شفاعت کریں علماء بھی شفاعت کریں اولیاء اللہ بھی شفاعت کریں اللہ کا قرآن بھی شفاعت کرے گا خافے میں قرآن بھی شفاعت کرے گا اور یہ بھی صحیح حدیث میں موجود ہے کہ جب قیامت والے جن خافے میں قرآن کو اللہ اختیار دیں گے کہ اپنے خاندان میں سے دس آدمی جن کے لیے جہنم کے پروانے جاری ہو گئے ہیں ان کی شفاعت پر چھوڑ دیا گیا یہ سارا بات یہ حق ہے اور اس پر جو ایمان نہ لے آئے وہ قافر اللہ کی توحیر انبیاء کی نبوت و رسالت اور قیام اس پر ایمان یہ اصول دین ہے ان پر ایمان نہ ہو تو آدمی مسلمان نہیں باقی یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے قیامت کا علم تاہین کسی کو نہیں بتایا گئے بھی قیامت کب ہوگی قیامت ہوگی لیکن کب اللہ اللہ کو علم اور کوئی بھی البتہ علامات قیامت جو ہیں وہ اللہ کے نبی کو بتلا دیئے گئے پھر علامات دو قسم کے ہیں اشرات سغرہ بھی ہیں اشرات خبرہ بھی ہیں چھوٹی نشانیہ بھی ہیں بڑی نشانیہ اب یوں سمجھ لو چھوٹی نشانیہ ساری پوری ہو گئے ان میں رقوائی بھی نہیں بچی اب باقی صرف بڑی نشانیہ بڑی نشانیوں میں کیا ہے کہ صفا پہار سے ایک جانور نکلے گا اور انسانوں کی طرح بات کریں بڑی نشانیوں میں کیا ہے کہ دجیار نکلے گا بڑی نشانیوں میں کیا ہے کہ یاجوج و ماجوج آئیں گے بڑی نشانیوں میں کہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آزمانوں سے اتریں گے اور وہ زمین میں آکے عدل و انصاف کریں گے دکیال کو قتل کریں گے سلیم کی طاقت کو ہمیشہ کے لئے مٹا دیں گے پوری دنیا میں عدل اور قسط ہوگا اسلام ہوگا ایمان ہوگا لیکن عیسیٰ علیہ السلام تابع ہوں گے حضرت محمد مصطفیٰ اور اس کے بعد پھر وہ دفن ہوں گے روزہ محمد مصطفیٰ ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ہر مسلمان کے لئے اسی نہیں ہے میرے مدنی پاک رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کے لئے اٹھتے تھے تو آزمان کی طرف نظر ڈال کے پہلے یہ آیت بڑھتے تھے اور اس کے بعد فرمادت ہے اللہم انتر حق و وعدک الحق و لکاؤک حق والجلت حق والنار حق والسعاد حق والنبیون حق و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اس پر ایمان لانا ضروری ہے اللہم ثبت راند ایمان دعا بھی کریں کہ میری بہو جو ہے نجی میرے بیٹے کی بیوی آج بھی چاری پندرہ دن سے ہسپتال میں ہیں اور بڑی سخت تکلیف ہے دن سے دعا کریں کہ اللہ انہیں شفائے قابلہ عطا فرما دے گا اور جتنے مریض ہیں جہاں جہاں ہیں اللہ سب کو شفاہ دا اور دو دن مجھے بھی اتنی تکلیف تھی کہ میں قلب درس کے لیے نہیں آسکا ایک تو وہ پریشانی ہسپتال 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 جانا آنا جانا آنا ٹینشن ذہنی پریشانی اتنی تکلیف ہوئی میں جمعہ کی نماز حرم میں نہیں پڑھ سکا مسجد میں پڑھی جا میں کھڑا نہیں ہو سکتا بالکل یہ پورا حصہ جیسے جکڑ بند ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلْحَمَانِ تو بہرحال دعا کے سوا کوئی چاہتے ہیں باقی کیونکہ نیچے ہیں ان کے جو علماء ہیں ائمہ ہیں حرمین کے ان کا پانچ دن کے لیے دورہ ہے تو وہ پانچ دن وہاں درس دیں گے تو انہیں کہا دبی آپ شٹی کر لیں نہیں کہا دب شٹی کرنے سے کہا دبی روپہ کوئی وقت کوئی جگہ نہیں واقعی ہر جگہ عالم بیٹھا ہے کہا اللہ کے بندے جہاں بھی ہوگا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے میں نے تجربہ کیا ہے جسے پھر درس نہ ہونے جی ایک تو حرم کی نماز ہی نہیں ملتا دوسرا جو کچھ تھوڑا بہت پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے یہ درس کی برکت ہے الحمدللہ مغربی جماع سے شاہ بھی جماع سے اب فجر کی نماز کے بعد بھی الحمدللہ درس ہوتا ہے جہاں بابل عمرہ کا بولڈ لگائے اندر مطاف کے اندر مطاف سے دیکھیں نا بابل عمرہ کا بولڈ لگائے ایک ایسے تیر بھی بنا ہوا ہے اس پر بھی لکھا ہے بابل عمرہ بابل عمرہ گیت تو بند ہے نا مطاف سے کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو وہ جگہ نظر آتی ہے اب صبح کو درس ہوگا صبح کی نماز نصیب ہو جائے پڑھنا بھی نصیب ہو جائے درس نہ ہو تو بندہ کسی دوست کے پاس چلا گیا یا گھر میں بیجر آتی ہے کوئی کتاب دیکھ لیا تھک گر گیا سو گیا تو یہ ساری برکتیں ہیں اس قرآنے کی درس کی کتاب دیکھ لگے ولو انہم اذ ذلموا انفسهم جاؤوکا واستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول اللہ وجد اللہ تواب الرحیم اللہ نے فرمایا کہ میں نے بزنی اگر یہ لوگ غلطی کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں آ جاتے اور آپ اللہ سے ان کے لئے بخشک ماندتے تو اللہ ان کو بخش دیتے تو اس آیت سے بعض علماء نے صرف بریلوی علماء نے نہیں بریلوی علماء نے بھی بعض دبندی علماء نے بھی اور بعض اہل حدیث علماء نے بھی استدلال کیا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے کیوں اللہ فرما رہے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کے بخشک مانگتے ہیں تو میں بخش دیتا ایک دلیل یاد لکھو تھنڈے دل سے آرام سے دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ بھی جب انبیاء زندہ ہیں اور اس میں تو کوئی اخترام بھی نہیں کہ تمام انبیاء اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اللہ نے زمین پر حکم دے دیا خبردار کسی نبی کے جسے کو ہاتھ نہیں لگانا اللہ نے زمین پر حرام کر دے خبردار اسی طرح محفوظ ہے تو کہتے ہیں کہ جب انبیاء زندہ ہیں تو زندہ آدمی سے رسیدہ پکڑنا تو کسی کے نردیگ منع نہیں آپ کسی گزر کے پاس جائیں جی میرے لئے دعا کریں یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں جی میرے لئے دعا کریں بیماروں کے لئے دعا کریں یہ تو منع نہیں ہے منع ہوتا ہے موت کے بعد کسی کا وسیلہ پکڑنا تو وہ ان آیات سے استدلال پکڑتے ہیں کہ ایک تو انبیاء زندہ ہیں تو جب ہم زندہ ہیں سامنے جائیں گے تو ہم کہیں گے جی آپ ہماری شباعت کریں آپ اللہ سے ہماری سبارش کریں وہ اس بات کے ایک قائل ہے ان کی دلیل یہ ہے لیکن جمہور علماء کرام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بھئی وسیلہ جو ہے وہ جائز نہیں اس آیت کے بارے میں وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ آیت حضور کی زندگی سے تعلق رکھتی تھی جب آپ زندہ موجود تھے آپ کی وفاد کے بعد اس آیت کا تعلق نہیں ہے اگر یہی معنی جو ہم نے سمجھا ہے کیا صحابہ کو سمجھ نہیں آیا حضور کی وفاد کے بعد کوئی صحابی خلفہ راشدین میں سے یا عشرہ مبشرہ میں سے عجلہ صحابہ میں سے آیا اور اس نے اس آیت پر عمل کیا ہے تو اگر اس سے وسیلہ پکڑنا جائز ہے سب سے پہلے تو صحابہ پکڑتے سب سے پہلے تو آہلِ بہتِ رسول پکڑتے کیا کسی صحابی نے آ کر آپ سے درخواست کی ہیں بڑے بڑے واقعات گدرے کے سیدہ عائشہ سیدنا علی کی لڑائی ہو گئی حضاروں صحابہ شہید ہو گئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں محصور مظلوم پیاسے شہید ہو گئے لیکن حضاروں سے وسیلہ تو نہیں پکڑا حانا کہ ان کا دھر تو بالکل قریم تر ہو رہے مبارک کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے ساتھ شہید ہو گئے لیکن انہوں نے بھی وسیلہ نہیں پکڑا سیدنا عمر کے زمانے میں جب قہد پڑ گئی تو حضور کے چچا سیدنا عباس کو لے کے آئے اب کہا کہ یا اللہ جب حضور تھے تو ہم حضور سے حضر کرتے تھے ہم دعا کرتے تھے بارش ہو جاتی تھی اب حضور تو وفاد ہو گئی ہم اس کے چچا کو لے کے آئے ہیں دعا کرتے ہیں تو اگر حضور سے وسیلہ پکڑنا جاہد ہوتا تو عباس کو لانے کی کیا ضرورت ہے ان کو نہ لے آتے اور سب کو کہتے کہ حضور کے وسیلے سے دعا کرو اور جہاں تک انبیاء کی زندگی کا تعلق ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ عالم برزق ہے یعنی آج اگر کوئی روضہ رسول پہ جا کے صلاة و سلام حضور کرتا ہے مارے ہمانے کے دور سنتے ہیں لیکن یہ مانت رہے کہ یہ صحابی ہو جائے گا فرنہ تو ہر بندہ صحابی بن جاتا عالم دردخ الگ چیز ہے عالم دنیا الگ چیز ہے تو اس لیے اور دوسرا دیکھیں کہ سارے قرآن پاک میں چندے دن سے کوئی جلڑے کی بات نہیں جو لوگ قائل ہیں اللہ ان کو خوش رکھے ہم تو کسی کی برائی نہیں کرتے ان کی تحقیق ہے اللہ رحمت کرے سارے قرآن میں حضرت آدم سے لے کر میرے مدنی محمد مصطفیٰ تک دعائیں قرآن میں موجود ہیں کے نہیں ربنا ظلمنا یہ آدم علیہ السلام کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا یہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی دعا لا الہ الا انت سبحانکا یونس علیہ السلام کی دعا رب انی مسنی الظلم وانت رحم الراہمین حضرت ایوب کی دعا رب انی مغلوب وانت سر نو علیہ السلام کی دعا ہے آپ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت یاقوب کی دعا انما اشکو بسی وحضری اللہ تمام انبیاء کی دعا میں کہیں وسیلہ ہے ساری دعائیں قرآن میں موجود ہیں گھر میں جا کے ایک ایک دعا کو پڑھ دو ترگمہ دے کے پڑھ دو اچھا اللہ نے جہاں بھی حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو تو کیا فرمائے ادعونی مجھ شبرا ہے راست مانگو اور فرمائے اجیب و دا و تد ہر پکارنے والے کی پکار میں سنتا ہوں یہ نہیں کہا وسیلے والوں کی سنتا ہوں باقی کی نہیں سنتا اس لیے یاد رکھیں کہ آج کے دور میں جہاں جہالت عام ہے بدعات عام ہے شرق عام ہے رفض عام ہے اس میں احتیاط یہی ہے کہ وسیلے کے بغیر سیوی اللہ سے جو علماء قائل ہیں میں ان کی برائی کبھی نہیں کہ اللہ ان کے لیمت فرمائے انہوں نے اس مسئلے یوں سمجھا ہوگا کہتے دی کہ مطاب میں جو تعمیر ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتائیں یہ کوئی شریف مسئلہ ہے کہ میں بتاؤں انجینئر سے جا کے ملے پوچھیں انٹرنیٹ پہ بن جائے گا تو کیسے ہوگا وہاں جا کے دیکھ لیں یہ میرا کام تو نہیں ہے یہ تو یہودیوں کے بارے میں ہے وہ حضور کے آنے سے پہلے دعائے کر دیں حضور کے آنے کے بعد تو انہیں کلمہ ہی نہیں پڑھا تو یہ صفت ہونہ والے کتر گئے کہ وسیلہ ثابت کیا جائے یہ تو یہودی جب حضور ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ ایک نبی خاتم آئے گا ہم اس سے مل کے تمہارے ساتھ مقابلہ کریں جب آگئے انہیں کارکار دیو تو فوق ہوگیا بچانہ بخشو بچانے کوئی چھوڑو کسی حدیث میں نہیں ہے وسیلہ ایک صحیح حدیث پیش کرو جہاں حضور نے فرمایا ہو کہ میرے وسیلے سے دعا کرو بس ہمارا ایمان ہم مان نہیں یہ سے ثابت ہوتا ہے یہ سے ثابت ہوتا ہے صحابہ کو سمجھ نہیں آیا ابو کاروی صاحب کو سمجھ آگیا ہے عجیب بات ہے کہتے کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی انہوں نے حضور کا وسیلہ پکڑا تھا ایمان صاحب صاحب تھا کسی صحیح حدیث میں یہی بکابوں میں مان لوگا یہ تو دھرند تو ہے جو آپ پیش کرتے حدیث نہیں کسی حدیث میں نہیں سیاستہ کی ایک حدیث میں مجھے دکھا دیں یعنی تم کو عقیدے کے لیے نہ قرآن ملتا ہے نہ صحیح حدیث ملتی ہے ضعیف حدیث میں جھونڈتے رہتے وَبْتَوُ اِلَيْهِ الْوَسِيلَة کا معنی جاہی دوبے امبا اپنے آمال سے وسیلہ پکڑو قرآن کو پڑھا کرو نا والکہ کسی ایک مفسر کی تصدی دکھالو وَبْتَو اِلَيْهِ الْوَسِيلَة تَا کہ اس سے نبی پا کا وسیلہ پکڑو ایک تصیل میں دکھالو میں تمہاری بات مان لوں گا وہ تو ہے اللہ سے ڈرو اللہ کا ثقب حاصل کرنے کے لئے اَيُّهَ الَّذِينَ وَنُتَّقُ اللَّهَ وَبْتَو الْوَسِيلَة وہ کیا ہے جاہی دو اللہ کے رسلے میں جہاد کرو تم مرنے کے لئے جاتے ہیں تو وسیلہ کے بہانے سے بجنا جاتے ہو اگر حالت حیث میں عورت باہر ملک عبدالعزیز کے باہر بیٹھ کے کعبے کو دیکھے بلکل جائز ہے کوئی منہ نہیں کعبہ دیکھنا کو منہ نہیں نماز منہ ہے تواب منہ حرم میں داخل ہونا منہ اگر آپ مدینے میں کام کرتے تھے اور مدینے سے کام کے لئے آئے ہیں تو دم سے بچ جائیں گے لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ تائب جا کے عمرہ خبر ہو کہتے تھی کہ حضور کے بعد جو صلاح بلکل حضور سنتے ہیں جو حدیث میں ہے ہمارا ایمان جو نہیں ہے امن ایمان عدل نے فرمایا جو میرے پاس سامنے آکے سلام کرتا ہے میں سنتا ہوں اور ایک حدیث میں میں سلام کا جواب بھی دیتا ہوں ہمارا ایمان ہے کوئی جگڑہ دے اللہم فرج ہم المحمومین نفس کرب المقروبین وقض دینا للمدینین وشفنا وشف مردانا ومرد المسلمین اللہم جعل لنا والمسلمین من کل ہم فرج ومن کل لیک وخرج ومن کل بلاء نافی صلی اللہ تعالی سیدنا محمد وعلا علی وصابی نیچے جانے کے لئے کام سکر لیکن محمد 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 موسیقی